اسلام علیکم بچوں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سنوں گے تو آج کی ہماری کہانی ہے نیکی کا بدلہ زین اور زیشان دونوں بھائی تھے وہ دونوں اپنی نانی کے یہاں گئے وہ دونوں روزانہ رات کو اپنی نانی سے کہانی سن کر سویا کرتے تھے ایک رات انہوں نے دیکھا کہ باہر سردی میں کتہ پوک سے دھڑک رہا ہے تو ان دونوں نے اپنی نانی سے اجازت لے کے اس کتے کو کھانا کے لائے اور اس کے لئے وہاں پر گھر کے باہر ایک چھوٹا سگر بنا دیا ایک دن زین اور زیشان دونوں کھیلنے کے دونوں کھیلتے کھیلتے ایک جنگل میں گم گئے رات کا ٹائم تھا بارش شروع ہو گئے اور وہ دونوں بہت حیران ہو گئے کیونکہ انہیں نانی کے گھر کا پتہ بھی نہیں تھا انہیں رستے کا پتہ نہیں تھا دونوں زور زور سے رولنے لگے تو وہ کتہ بھی ان کے ساتھ تھا تو وہ اس کتے نے ان کی طرف اشارہ کیا اور بھنکنے لگا کہ مجھے گھر کا رستہ پتہ ہے تو دونوں اس کتے کے پیچھے گئے گھتہ آگے اور وہ دونوں بچے زین اور زیشان اس کتے کے پیچھے پیچھے گھر پہنچ گئے تو ایسے وہ دونوں گھر پہنچ گئے گھر پہنچ کر ان دونوں نے نانی سے کہا کہ ہم لوگ گھرستہ بھل گئے تھے اور کتہ ہمیں گھر لے کر آیا ہے تو نانی نے کہا کہ کتے نے نیکی کا بدلہ تم لوگوں کو دیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ نیکی کیا اور اس نے اس کا بدلہ چکا دیا تو بچوں آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا ہم نے سیکھا کہ ہمیشہ ہمیں جانوروں کے ساتھ رحمدلی کرنے چاہیے ان کی مدد کرنے چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئی کھانی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ